ہم نے جیلی بنا دیا اور ایس ٹوپ لے کیا ہے اس میں میں نے یہ لائی جیلی کے لیے کیا ہے بس اب اس کو بن کر دھٹے یہ ٹنڈیو بھی تب تک ہمارا کسٹڈ بن جائے گا یہ جو شوینیاں ہیں یہ والی جیلینا ہم نے کسٹڈ کے اندر ڈال لیے دودھ جیسی بوائل ہوتا ہے تو یہ ڈال دیں گے اور پھر جب یہ بالکل گل جائیں گی تو اس کے بعد پر چینی ڈال کر کسٹڈ ڈالیں گے تو وہ فیلان اس کو دودھ کے اندر ٹالتی ہے دیکھیں دودھ بوائل ہو چکے ہیں سب کھوڑی سی میں نے لیے کیونکہ ایک ہی لیٹر دودھ اور اس میں کھوڑا سا آدھا کا پالی ڈالا رسکتی ہے ابھی جو ہے اس کا چھولا کم کر دیتی تاکہ یہ اچھے سے گل جائے اور پھر ہم نے اس کے اندر کسٹرڈ ایڈ کرنے گی پر جانے چینی ایڈ ہو چکے تو اب بس میں اس میں نکسٹرڈ ایڈ کرنے لگی اور جانے یہ سوئیاں بلکل گل چکی ہے میں نے اس کو جانے اتار لیے بس اتنی گاڑھا رکھا ہے کیونکہ ابھی یہ اور بھی ہو جائے گا تو اس کو میں سے ٹھنڈا کرتی ہو کوئی بڑی سینر تھال وغیرہ میں ڈال کے فریج میں رکھتے تو یہ جلدی سے ٹھنڈا ہو جائے گا ہماری جیلی بھی ٹھنڈی ہو جائے گی تب تب میں پروپ وغیرہ بھی کٹنگ کر لوں گی اور کریم بھی بنا لیں گے اپنگ کریم میں اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کے لئے استعمال کریں گے تو اس کو بھیٹ کر لیتی ہو آج ہی اپنگ کر دی تو وہ پھر آپ کو اکھاتی ہو میں نے اس کے اندر صرف بنانا ڈالا ہے اور یہ جو ہے نا بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو اب جو ہے نا اس کا دیکھتے اگر جیلی ہو گئی ہے تو وہ بھی اس کے اندر دال دیتی ہو پھر اوپر سے جو ہے نا اس کی کریم کی ایک لیر لگیں گے اور اس کے بعد تھوڑی سٹوفنگ کریں گے چوکلیٹ کی اور پھر جو ہے نا ہم اس کو ٹھنڈے ہونے کے لیے مزید رکھ دیں گے تاکہ یہ مزید بہت اچھی ٹھنڈی ہو جائے ہماری ریڈی ہو چکی تھی کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا اس کو اس کے اندر مکس کرتے اور جو ہے ٹو ان ون تھری ان ون سارا مزا بچوں کو اور سب کو ایک ساتھ دے گا نسے بابر بھائی تو کہتا نہیں میرا اچھا چوئی ہے اور بچے بھی پتہ نہیں کھا پاتے ہیں دیکھیں ہمارا جو ہے نا یمی سا جو ہے نا اور ہر چیز مطلب اس میں آپ کو ملے گی تو ہم نے بنا لیا تو بس اب اس کو رکھتی اور آپ جو ہے نا سمو سے پھوڑے بناتی کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے اور یہاں پر یہ میٹمیٹوریس کی آنکھیں دیکھیں اتنی زیادہ فراد ہے نا بہت ہی زیادہ میں کچھن میں تھی تو یہ اب اٹھ کے آئی ہے تو اس کی آنکھیں بہت زیادہ فراد ہو اور میرا بیڈل ایسے کا ایسے پڑا ہوا ہے بس اس کے بعد جو ہے نا میں کچھ مٹھا بنا لیوں اس کے بعد پھر جو ہے نا آکے رون کی صفائی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آدھ انشاءاللہ آپ کو پوری روٹین دکھائیں گے جو کہ دو تین دن سے بلکل جو تھی نہیں دکھا پا رہی تھی فادیا کی وجہ سے اور یہاں پر فادیا اور جو ہے نا میر یہاں پر بڑھتے ہیں فادیا کچھ کھا نا تھوڑا سا پلیز اہیدر دیکھو اس کی آنکھیں دیکھیں اور رنگ دیکھیں مجھے کیا پر میدہ شوک جائے گا کچھ کھا لو نا تھوڑا سا شکر اللہ میں نے پوچھا لگا لیا تو ان دونوں کے کپڑے چینج کرتی ہوں اور سب ہو رہے تھے اسے لپسٹک سے دو رکھو بھی یہ کچھ نہیں کھا رہے ہوں دو آفادیا ادھر دیکھو یہ ابھی بھی میں نے اس کو لگے اس کے ہونٹ ہے نا فل پھٹ چکے اور گلیڈنگ کے حساب سے نا وہ سوکھے سوکھے اسی لئے کل بھی لگائی تھی اور آج بھی لگائی ہے تو بس ابھی جو ہے نا میں نے پوچھا لگا لیا تو اس کے بعد بچوں کے کپڑے چینج کرتی ہوں اور بیٹ شیٹ کو یہ دیکھے یہ رات جو ہے نا میر صاحب نے چوکلیٹ والا دودھ گھرا دیا تو کل مشین لگاؤں گی تو یہ کل نہیں اتار دوں گی یہاں پر جو ہے نا میڈم دھوارا نینے میں میں نے اس کی چینج کروا دی اور اس کا مو بنا ہوا ہے کیونکہ ایک تو اس کا ناک آج کو زیادہ بہر ہے اور دوسرا جو ہے نا اس کی طبیعت بھی نہیں نو 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 اس سے نہیں پہلے بھی اسے کیا اس سے نہیں اور جو ہے نا سمیرا اور بابر بھائی گئے ہیں باہر کچھ سامان لینا تھا وہ تو بابر بھائی کہتے ہیں میں کلہ کیسے پکڑوں گا وہ لوگ ادھر چلیں گے تھوڑا اس کی وجہ سے بھی یہ سیڈ سیڈ فیل کر رہی ہے اور اس کے بھی دیکھیں ہونٹ سیم ویسے ہوئے جیسے فادیا کے تھے یہ میڈم بھی کیا ہوا کیا ہے کیا ہوا شو رہی ہے اچھا بھی یہ شو رہی ہے اور یہ دیکھیں اس کے پھر وہی لیپسٹرک مہاد ہوئے ہیں اتر گئے اور ہونٹ دیکھیں اس کے ویسے اور سیٹوں سے بھی دانے نکالے ہیں اس کے تو اس کو میں نے ہلکی سی کھوم کر رہی ہے وہ بھی رو رہی ہے کہ مجھے در دو رہے در دو رہے چھوڑ دو چھوڑ دو تو بس یہ ہلکی ہلکی سی کرنی دی ہے زیادہ نہیں کرنی دی تو جو ہے اس کی چھوٹیاں بھی چیل رہی ہیں میڈم کے اور یہ میڈم بیمار بھی ہو گئی ہے شو نے تو شو جو میں نے آپ کو رکا تھوڑیے شو جو یہ یہاں پہ چڑھی ہوئی ہے اور جو می اوپر می اوپر می اوپر گر جاؤ گی اور یہ ہمیں کہہ رہی ہے کہ مجھے پریشان میں گئی میں گئی گر گیا کیسے گر گیا اچھا ایک سیکر بھی میں اٹھوں ممہ کیوں بیٹھوں جی اسے ابھی نہیں پاتا اسے ابھی سکھائیں گے تو اسے آئے گے اسے اوپر چڑھاؤ بھی اچھو ادھر آؤ ممہ کیوں چڑھ رہی ہے بیٹھو بیٹھو میں نہیں بیٹھ رہی بیٹھو میں نہیں بیٹھ رہی کیا ہے بیٹھو ممہ میں نہیں بیٹھ رہی ممہ کچھ کچھ بیٹھو پہ بیٹھ کے ہم دونوں کو بھول رہی ہے ہیلو ہیلو کیسی ہو دعا کیسی ہو دعا کیسی ہو دعا یہ فنگر کروس بنا لیتی ہے دعا بولو کیسی ہو بتاؤ کیسی ہو پہ بیٹھو پہ بیٹھو کیسی ہوED کیوں بلو بیٹھو پہ بیٹھو پہ بیٹھو کیسی ہوگیا سوک گیا بلاک بلاک یہ مریانی ہے یہاں پر آگئی ہے ہماری چائے اور سار سار یہ چائے اور سار سار پکوڑے یہ آپ کو کیا کھانا ہے آپ کے کھانے کا پچھا ہے کوئی چائے میں نہ ڈال دو پلیز یہ لو کھا لو آپ یہ پاپڑی چائے پاپڑی تو اچھلیں جی آج کے ہماری ویڈیو یہ پینٹ کرتے ہوں امید کرتے ہوں آپ کو اچھی لگے گی اگر اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں جو رمضان شریف کا مہین ہے اچھی اچھی دعائیں کریں اچھے اچھے کام کریں عبادت زیادی کریں اور اس کے علاوہ یہ کہ کل سے فادیا کو بخار کر رہا میں کھان سے شروع ہو گئے اور دعا کو ہے جانا فادیا کی طرح بہت ہی تیز بخار ہو گیا تو بس بچوں کا یہ چل رہا ہے وائرس پھیلا ہوا ایک اٹھتا ہے دوسرا اور جانا نیند بلکل نہیں پوری ہو رہی بھئی عجیب سے ایک سوتی ہے تو دوسری اٹھ جاتی ہے کبھی اس کو پانی چاہیے کبھی اس کو پانی چاہیے تو بس یہی لگا ہوا ہے اور اس کے علاوہ بھی ایک دو باتیں کہ کل سے مجھے انسٹا پر ادھر ادھر کبھلٹی ہے وہ یہ وہ تو بھی دیکھیں ایک رات میں دعا اچھی خاصی روئی نیند میں بھی اپنے باپ کو پکارتی رہی پھر سہری کے ٹیم جیسے میں اٹھی ساتھ اٹھی تو پورے گھر میں ڈوڑتی رہی تو پھر جو ہے نا میں نے چپ کروایا چاچو نے بابر نے سب نے چپ کروایا چپ ہوگی پھر دوپہر میں وہ آئے تو وہ بیٹھے دو گھنٹے افتاری تین گھنٹے ایسے ہوں گے تو وہ جانے لگے تو پھر جو یہ روئی ہے پورے ٹی ایوڑی لانج میں لیٹ کے بہت زیادہ روئی ہے تو تب میں نے اپنی کیا تھا ساس کو میسیج میں نے کہا دیکھیں یا تو بیٹے سے کہیں آیا نہ کریں یا آتا ہے تو میں نے کہا بچوں کو اتنا ٹائم دے تاکہ وہ تھوڑا سا بہل جائیں تھوڑا سا وہ کریں میں نے کہا یہ اب اتنا رو رہی ہے میں نے وہ ان کو نا چھوٹی سی کلپ بنا کے دعا کی سینڈ کر دیتی میں نے کہا یہ دیکھیں اتنا رو رہے ہیں تو پھر ان کا مجھے میسیج آیا نہیں وہ ایک دن اب یہاں پہ رہیں گے ایک دن وہاں پہ رہیں گے بچوں کے ساتھ بھی رہیں گے اور اپنے گھر پہ بھی رہیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے تو بھی وہ اپنے بچوں کے لیے آئے تھے ہم دونوں کا رشتہ فیلحال اتنا چل رہے ہیں کہ وہ میرے بچوں کے باپ ہیں اور میں ان کے بچوں کی ماں فیلحال ہمارا رشتہ یہ چل رہے ہیں ٹھیک ہے مجھے یہاں پہ ایکسپلین کرنے کی یا کسی کو صفائیاں دینے کی میرا شوہر ہے میں اس کے فیلحال نکاح میں بیٹھی ہوں ضرورت یہ ہے کہ جو لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں وہ مجھ سے بدگمان ہو رہے ہیں کیونکہ آپ نے ہم سے جھوٹ بولا آپ نے صلاح کر لی ہمیں بتایا نہیں تو بھئی جب ایک دفعہ کانچ ٹوٹ جاتا ہے کوئی بھی چیز ایک دفعہ ٹوٹ جانا اس کو جوڑ دو تو وہ پہلے والی چیز نہیں رہتی ٹھیک ہے تو یہ بات ہے لیکن فیلحال ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس دن ہوا سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گی کیونکہ آپ لوگوں کے باتوں سے آپ لوگوں کے حوصلے سے آپ لوگوں کے ساتھ سے میں کھڑی ہوں ٹھیک ہے کچھ لوگ تھے بیچ میں تنز کرنے والے بہت کچھ لیکن اللہ پاک دیکھ رہا ہے میں جو ہونا کسی کو کچھ بھی نہیں بس اتنا کہوں گی کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے اللہ ہی بہتر انصاف کرنے والے ٹھیک ہے یہ بات تھی اور اس کے لئے پھر جو میں نے اس رات دعا کی آنکھوں میں خوشی دیکھی میں روم میں جب بھی آؤں اپنے پاپا کی اوپر چڑھی ہوئی ہے کبھی اسے کچھ کہہ رہی ہے کبھی کچھ کہہ رہی ہے مطلب تو نے مجھے ایک دم سے رونا آ گیا کہ میں جتنی بھی کوشش کرتے ہوں ان کو جتنا بھی پیار دیتی ہوں لیکن شاید وہ کمی بچے ہیں صاحب زہرے بابر بھائی بھی پیار کرتے ہیں میں بھی اتنا بھی اگر میں ان کی وہ والی جو کمی ہے وہ نہیں پوری کر پا لی تو میں پھر چھپ کر کے روم سے باہر چلی گی تو اسے خوش ہوتا دیکھیں میں آنکھوں میں آسوانے لگے میں چھپ کر کے باہر چل گی میں کہ یہ نہ کہ میں یہ پہ رو پڑوں تو یہ چیز تھی اور کچھ نہیں ہے ہر چیز کا جو نظر آ رہی ہوتی ہے وہ ویسی نہیں ہوتی مجھے یہ فادیہ سے زیادہ دعا کر کے دعا اتنی اصلاح خوش تھی میں نے تقریباً یہ سو نہیں رہی تھی میں نے اسے زبردستی سلایا کہ سو جاؤں سو نہیں رہی تھی کبھی اوپر چڑ جائے کہ نہیں باہر لے چلو کبھی اسے کچھ بولے کبھی کچھ بولے مطلب اسے بھالوں سے پکڑ کے کھینچ کے جو بھی جیسے بیٹیوں کھلاڑوں تر وہ سارے کر رہی تھی تو یہ چیز ہے اور پھر ہمیں نہیں پتا کہ وہ سروا اٹھ کے کب چلے گئے تھے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو اپنی دعا میں مجھے میری فیملی کو خاص کر کے علی کو علی کی اب نئی کلاسس ہوں گی تو دیکھیں اس کی کب نئی کلاسس شروع ہوتی ہے تو سب کو دعا میں یاد رکھی کر سمیرہ کے لئے دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک میں خیر کا ٹائم لے کے اور جتنی بھی بینیں ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہے اللہ پاک ان کو بھی اولاد دے اور جن کے ہونے والے ہیں بھی بھی اللہ پاک ان کے لئے خیر کا ٹائم لے کے تو ملتی ہوں کل ایک نئے ولوگ میں اور آج کی جو ریسی پی تھی امید ہے آپ کو پسند آئے گی اور آج کل کے ولوگ میں بھی ایک زبردست ریسی پی ہوگی ابھی جو اینہ روز آپ کو ایک انشاءاللہ نیو ریسی پی ضرور ملے گی آپ کو